ہم تھے ایسے سفر پہ چلے ہاں جس کی کوئی بھی منزل نہیں ہم نے ساری عمر جو کیا جس کا کوئی بھی حاصل نہیں اس کا کوئی بھی حاصل نہیں کھک خوشی کی تلاش میں تھے کتنے غم ہم کو تڑپا گئے جب یہ سوچا تو گھب را گئے آ گئے ہم کہاں آ گئے زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے پاس آ گئے نمستی دوستو کیسے ہیں آپ میں سجیت کمار انکڈبل آئی ایس اکیڈمی میں آپ کا ہاردک سواغت کرتا ہوں آس کی باتیں ویسی باتیں بولنے والا ہوں جو اندر تک آپ کو چھوٹ دے گا جو لگے گا سجیت سار آپ سے اتنی امید میں کر کے بیٹھا تھا میری آرثی کی ستھی کھڑاب ہے میرا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے آپ کی بیڈیو کو دیکھ کے ہم نے ایک سپنا جگایا کہ بننا تو صرف ایسٹیم بننا ہے اور آپ بیچ مزدھار میں چھوڑ کے چلے گئے یہ ایسی بہت ساری باتیں آج کی بیڈیو آپ کو نکلنے والی ہے لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپنے سہارے ہو یا گہروں کے سہارے ہو اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا اسی بیڈیو میں دینا ہوگا اس بیڈیو کو انتھ ہوتے ہوتے آپ کا جواب مل جانا چاہیے اگر اس کا جواب آپ کو ملا کہ میں کسی کے سہارے ہوں کسی سانسطہ کے سہارے ہوں کسی پریبار کے سہارے ہوں کسی ٹوپر کے سہارے ہوں تو اس کا تیہ ہے کہ تیس اپریل کے ساتھ جو آیوگ تانڈب کر رہا ہے اس میں آپ کو گھیڑ کے مارے گا اور اگر اس کا جواب یہ نکل کے آئے گا کہ سجید سر چاہے کچھ بھی ہو جائے آندھی آئے توفان آئے چاہے کتنی بھی بڑی سنامی کیوں نہ ہو جائے اپنے بل پہ جیتا ہوں اپنے دم پہ جیتا ہوں جو کرنا ہے خود سے کرنا ہے تو گارنٹی آپ کا ریزلٹ ہو جائے گا اور اس دنیا میں کوئی اسی طاقت نہیں ہے جو آپ کی ریزلٹ کو روک دے گا پرابلم یہی پہ بھسا ہوا ہے میں بھی یوٹیوب دیکھتا ہوں آپ بھی یوٹیوب دیکھتے ہو سارے لوگ بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں even میں بھی بڑی بڑی باتیں بولتا ہوں کوئی مدد کرے لئے تیار نہیں ہے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو آپ کی مدد کرے گا صدی کر بھی ہے لیکن دل کی بات ہے آپ کی مدد آپ کو خود کرنا ہوگا چاہے آسمان پھارنا پڑے یا زمین چیرنا پڑے مدد خود کرنا ہوگا آپ کو آپ کی سی بار اس دنیا میں کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا میرا کوئی مدد نہیں کیا تو آپ کا کوئی مدد کی کوئی اسے کر سکتا ہے سوچو آپ کے پاس دو ہاتھ ہے دو پیڑ ہے دماغ ہے use کرو اور اپنے آپ کو اس لائک بنا دو کہ کسی کے بھروسے جیا نہ جا سکے کسی کے بھروسے رہا نہ جا سکے کسی کے بھروسے آسانک کیا جائے بلکہ خود کے بھروسے اس برمان کو جیتا جائے اور ایسا ہو سکتا ہے ایسا لوگ کر رہے ہیں ایسا لوگ آگے فیوچر میں کریں گے اور سچ بتاتا ہوں نظر میں نظر میں آکے کہتا ہوں ایسا آپ بھی کیجئے گا کیا ہوا اگر ایک ریزلٹ ڈوب گیا تو دروگا گیا تو جانے دو اچھی بات ہے نا بھگمان کا لاک لاک سکل کرو نا اچھا ہوا دروگا نہیں بنے بی ایس پی بن کے زمانے کو دکھائیں گے جس کو جو اکھار نہ اکھار کے دکھا دے اور بن کے دکھائیں گے پھر اس کے لئے جو قیمت آدھا کرنی پڑے گی قیمت آدھا کر دیں گے کب تک کس کے بھروں سے بیٹھئے گا کوئی آپ کے لئے نہیں ہے یوٹیوب پہ کوئی پڑھانے آپ کے لئے نہیں آ رہا آج پڑھا رہا اگلی ویڈیو دس دن کے بعد لائے گا آپ کو اپنے آپ میں کرنا ہوگا اور اپنے آپ سے تیاری کیسے کی جاتی ہے یہ ویڈیو آپ کو سکھائے گا کیسے کیا جائے تیاری سب سے پہلے ایک چیز تو کلیر کر لو اور دماغ میں تھال لو اگر کسی سے نہیں بھی پڑھے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے ایسی ایسی کتابیں بتا دوں گا اور ایسی ایسی باتیں بتا دوں گا کہ اپنے گھر میں رہ کے بیٹھ کے آسانی سے کر لوگے اگر نئی کرک ہوا تو آپ مجھ سے ملنا پٹنا میں اپن چیلنج ہے بس جیسے کر آؤں ویسے کر کے تو ایک بار کرو اگر ریزلٹ نہیں ہوا تو پھر دوسی سجید سر اور اگر ہو جائے گا تو پھر میس پڑھنے کے لیے آنا ہوگا لیکن اتوار کے کوئی بھی چھٹی نہیں ایک دم دل تھام کے آج کے بعد دس گھنٹہ اپنا ٹائم نکال لیجئے دس گھنٹہ اینی ہاو چاہ جیسے آپ نہیں کہا سکتے ہیں اگر نئی بھی سو نہ پڑھے نے تو نبی دن تیار دو نا چھوڑو نے نند کب تک سو ہوگے آدھی زندگی تو سو کی گزر گئی کھا کی گزر گئی گپے مار مار کی گزر گئی ابھی یہ تین مہینہ نبی دن آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اگر ایسے چلو گے تو اس کے لیے سب سے پہلے مارچ تک مارچ کے لاز تک ان چار بھی سیک کو اکھار کے پھیک دینا ہے آپ کا زورہ مارکٹ میں نہیں ہونا چاہیے اور اس میں سب سے پہلے کرنٹ اپھیر اتحاس جی بی گیان بیہار اس ویسل اس چار کو سمجھ لو کہ کسی بھی حالت میں اکدم پائی پائی چھوٹی سو چھوٹی چیز کو اپنے اس دبے میں رکھ لو سچ بتا رہا ہوں اس میں رکھ لو چاہے جیسے رکھ سکتے ہو جو ٹرک یوز کرنا کرو جو کہانی بنا یہ بناو لیکن اس مارچ کے لاز تک اس کے سارے ڈاٹے چار سبجٹ کے یہاں رکھ لو کئیسے رکھنا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کرنٹ اپیر کرنٹ اپیر کا بک کون سا لے جاہیسی بات ہے میں اپنی سنستہ میں نکالا ہوں تو میں تو سیدھا کہوں گا ایک کام کیجئے یہ بک لے لیجئے یہ بک سب سے ultimate ہے لیکن یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں آپ کو جو بک لینا ہو آپ لے سکتے ہیں یہ پھڑی ہیں لیکن یہ بک کو اس طریقے سے بنایا ہوں اس میں اتنا ہی ڈاٹا رکھا ہوں جتنا آپ پچا سکتے ہیں نگل سکتے ہیں اور 30 اپریل کو وہاں پہ جا کے اوگل سکتے ہیں بس اتنا ہی رکھا ہوں باقی سوچنا آپ کو ہے بہت ساری مارکٹ ہے بہت ساری بک ہے جو آپ کو پڑنا ہو آپ پڑ سکتے ہیں آزاد ہیں لیکن ایک بات میری مان لیجئے جو بھی کرنٹ بک آپ لے آ رہے ہیں اپنے گھر میں ایک دم honesty دل پہ ہاتھ رکھے کر دیجئے اس سے اگر ایسا پڑھئے تب پڑھا ہوا ہے ورنہ پڑھا ہوا نہیں ہے بس دوسرا اتیاز اتیاز میں 35 کوشنا تک تینوں اتیاز اس میں کمبائن ہے اس میں ایک والا پارٹ جو موڈر انڈیا ہے اس کو پڑھئے سوڈی سر موڈر انڈیا پڑھائے گا کون کرنٹ تو پڑھ لیجئے گا آسانی سے ایک دم آسان بھاسا میں لکھا ہوا ہے بیت ٹرک کے ساتھ ڈائیگرام کے ساتھ فوٹو کے ساتھ سب کچھ اس میں ڈال دیا ہوں آرام سے پڑھ لیجئے گا بات رہا کرنٹ سوری ہسٹری ہسٹری کا کہاں سے کیا جائے ایسے تو ہسٹری میں لے کے آؤں گا ہی چاہے جب بھی لاؤں کیا کروں سمجھ ہی نہیں مل پاتا ہے سچ بات یہ ہی ہے ہسٹری میں لے کے آؤں گا ضرور لے کے آؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بک سب سے ultimate ہے وہ ہے اس کے پانڈے سر کا لکھ لیجئے کوئی اربیٹائزنگ نہیں کر رہا ہوں آپ کی زندگی کا سوال ہے اس کے پانڈے سر کا صرف آدھونی بات اٹھائیے آپ خود سے پڑھئے ایک ایک بات آپ کے دماغ میں چل جائے گا ایک ایک بات کر کے تو دیکھ لیجئے کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی یوٹیوبر کی کسی بھائیہ دیدی یا ٹاپر کی ضرورت نہیں ہے آپ خود پر لوگے بس یہ بک اپنے گھر میں لے کے تو آؤ ایک بار اور جب یہ اس بک کو لائے ہو تو کوشش یہ کرنا ہے کہ فورتھ ایکزامپل اگر اس بک میں آپ یوروپی کمپنیوں کا آگمن پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی سکھا دیتا ہو کیسے پڑھنا تو یوروپی کمپنیوں کا آگمن پڑھ رہے ہو تو یہاں پہ آگمن پڑھنے کے بعد گھٹنا چک کا پروباب لوگن جو ہے دھیان رکھی گا یہ دیکھئے یہ تو اسی سائنس کی ہے لیکن اسی میں ہسٹری آتی ہے گھٹنا چک کا پروباب لوگن ہسٹری جوگرپی پولیٹی اور سائنس ان چار کو ضرور رکھنے کی کوشش کیجئے گا اور یوروپی کمپنیوں کا آگمن اگر پڑھ لیے تو گھٹنا چک سے ایک بھال لڑا لیجئے اگر دس کوششن ہے آتھ آپ کا صحیح ہو رہا تو صحیح ٹیک پہ ہیں دور جائیے ہو گیا پڑھا ہوگا اور پڑھنے وقت دیماغ کو یہ بتا دیجئے یہ میں زندگی کا انتی مار پڑھ رہا ہوں اور آرام سے پڑھ لیجئے پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ ٹائم لیجئے سمجھئے کلا سمجھئے پڑھنے کا آدھا گھنٹہ ٹائم لیجئے اور پھر اس بھیجے پہ تھورا سا پریسٹ ڈالیے اور جتنی باتیں پڑھیں سوچئے بیٹھ کے نکل پا رہا کی نہیں اور اگر نکل پا رہا ہے تو ایٹے ٹائم پین پے پر لکھئے اور رگر دیجئے ہاں رگر یہ کیونکہ جب ایک بار رگر دیجئے گا تو یہ مستکس پہ جو ہے اس طریقے سے پرنٹ ہو جائے گا کہ تیس اپنیل کو جب اگزامنیسن ہال میں بیٹھئے گا اور وہاں سے کوششن آئے گا تو دنیا کنفیوزر میں رہے گا دنیا گلت کرے گا آپ جو ماروگے وہی صحیح ہوگا اگر اس طریقے سے چلوگے تو نہیں تو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا دوہزار پچیس آ کے آپ کی زندگی میں چلا گیا صحیح بتا رہا ہوں ایسے پڑھوگے آسانی سے کریک کر لوگے ابھی بھی سمجھ بچا ہوا ہے نیکس ہے جی بھی گیان جی بھی گیان کے لیے اگر لوسینٹ ہے تو لوسینٹ اور تھوڑا سا بریپلی پڑھنا چاہتے ہو تھوڑا سا ڈیپ جا کے پڑھنا چاہتے ہو تو پڑی چھوانی کا بک ہے اس کا دوسرا جوڑا ہی نہیں مارکٹ میں ہے آپ کو جو پڑھنا جہاں سے پڑھنا ہے گرین والی اسپیسل لوسینٹ کی ہے بائلو جی کا ہم وہاں پڑھ لیتے ہیں سر مد پڑھو وہاں ضرورت یہ پڑھنے کا اس سے بہتر ہے پڑی چھوانی کا ایسے یہ جو ہے فیجکس کا ہے فیجکس اور کیمسٹی کا ہے اس میں ایک اکیلے آتا ہے ایک ایڈیسر میں آتا ہے جی بھی گیان کا اس بک کو مارکٹ سے کھڑی دو گھر میں رکھو اگر نہیں بھی کھڑی دے ہو کلیر ہے کوئی ڈیزیز پڑھ رہے ہو تو اس کے بعد وہاں سے نکلو اور نکلنے کے بعد پورو باب لوکن کو اٹھاؤ اور پورو باب لوکن میں دیکھو کہ اس سے جورا ہوا کونس کہاں پہ کونسے نمبر پیس پہ ہیں اس کو نکالو اور نکال کے کوشن سوالپ کانا شروع کرو دیکھو کوشن ہل رہا یا نہیں ہل رہا اور جو بوکس میں پورا ڈسکرپسر کے ساتھ دیا ہوا ہے اس کو ایک دم دھڑ کے دیماغ کے اندر ڈال لو وہ بڑا ایمپورٹینٹ ہے رنگو یا نارنگو دیماغ میں ضرور لکھو آپ کی زندگی سارتک ہو جائے گی آپ کہو کہ سجید سر اگر اس ویڈیو کو ہم نہیں دیکھے ہوتے تو سائد ہمیں میس دینے کا موقع نہیں ملتا یقین مانو آپ کو اسی کرنا ہوگا اور پھر بیٹھ کے آدھا گھنٹہ اس کے اوپر پریسر دینا ہے کبھی چنتیت نہیں ہوگئے نیکس جو ہے بیہار اسپیسل بس ونیز ون ونلی ون کے بی سینے نو بس ایک اٹھاؤ اس کو دیکھ لو اگر وہاں نہیں مل رہا ہے کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے تو آٹھ گھنٹے کا سریز بنا ہوا ہے آپ جا کے ہماری چینل پر جا کے دیکھ لو دل کری تو دیکھ رہو نہیں تو کتاب پڑھ لو یا کہیں سے پیڈیاب مل رہا ہے تو وہاں سے پڑھ لو اس سے بہتین بک میرے نظر میں کوئی بھی نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے آگے ہو سکتا ہے آ جائے سب سے ultimate ہے اس کو پڑھ لو کام ختم ہو جائے گا اس total میں اگر سب کے سب صحیح ہوگا 110 نمبر کا کوششن ہے باقی ابھی بھی quality بچا ہوا ہے جوگرفی بچا ہوا ہے economy بچا ہوا ہے maths بچا ہوا ہے ان سب کو جو timing لو وہ پورا کا پورا up trail لے لو یقین مانو result ہو جائے گا باقی جیسے آپ کی چھا ہو ویسے آپ چلیے نیکس ہے BPSC کو توڑنے کا آجار آپ کے پاس میں ہے یہ تو رہی book یہ ہماری اسٹیٹرزی لیکن اس کو break کیسے کیا جائے کون سے اس کا part ہے جو آپ کی زندگی میں ہے جو آپ کو دگا دیکھے چلا جاتا ہے وہ کون سا ہاتھ آپ کے پاس میں ہے جہاں سارے 6 لاکھ لڑکے کو آپ ایک ایک کر کو پیچھے چھوڑ دوگے اس کے لئے کون سا ہاتھ آپ کے پاس میں ہے جب آپ بتائیے گا نظر ملا کے کچھ نہیں ہے پڑھا ہوا بہت ہے سوئی سار یہ کتاب یہ کتاب ایسے ایسے سب پڑھ لیے پھر ٹیس میں نمبر کیوں نہیں آتا آتا ہوا کوشن گلت کیوں ہو رہا بتاؤ نظر ملا کے سباب دو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس اوزار ہے وہ گلت اوزار ہے اور یہی گلت اوزار آپ جب چھے لاکھ کے بھیر میں جائیے گا تو زندہ مار دے گا آپ کو زندہ مردہ تو چھوڑ دو زندہ مارے گا اگر واقعی میں سامنے والے پہ ایٹیک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ اوزار ہونا چاہیے سب سے پہلا اوزار جو ہے ریویزن جو چیز آج پڑھے ہو تین دن کے بعد ریویزن ہونا چاہیے پھر سات دن کے بعد ریویزن ہو چاہیے اور پھر پندر دن کے بعد تب آپ کا کلیان ہے تھوڑا سا پروسس لمبا ہے لیکن وقت بھی تو ہمارے پاس لمبا ہے تو پھر ہم کیوں نہ کریں کیوں نہ ہم ایسی پڑھائی کریں جس میں ہمیں جیت حاصل ہو کیوں نہ ہم ایسی پڑھائی کریں جہاں پہ مجھے ملس لکھنے کا سوابھاگ ملے اور یہ چیز آپ ڈیزرب کرتے ہیں بس آپ کے پاس میں یہ ہتھیار ہو دوسرا ٹیسٹ کئی بچے کو ایسے دیکھتا ہوں ٹیسٹ میں سجیسر کم نمبر آیا ڈپریسر کی سکار رو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں ہری بی کوپ ہو نمبر زیادہ کمانے کا کوئی مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کوشن گلت کیوں ہوا جاؤ بک کو کھولو دیکھو کیوں گلت ہوا ہے کوشن یہ اور تب تک دیکھو جب تک بھبیس میں آپ دوسری بار اگر یہاں سے کوشن اس ٹاپک سے کوشن آئے تو آپ کا گلت ہی ہونا چاہیے اگر ایسے پڑھوگے تب ہی پڑھائیے تب ہی چھے لاکھ کو کڑک کر پاؤگے چھے لاکھ سے آپ کا مقابلہ ہوگا برنا بھیر کے پاتر بن کے رہ جاؤگے اور زمانہ جو ہے آپ پہ ہسی اڑھائے گا اگر زمانے سے بچنا ہے بھیر کو سائیڈ کرنا ہے سامنے ہیرو بننا ہے تو آپ کے پاس میں یہ ہاتھیار ہونا چاہیے اور اس کا استعمال کرنا ہوگا آپ کو نیکس ہے لیکھن کلا جو آپ پڑھ رہے ہو جو آپ چنتن کر رہے ہو اس کو رگر نہ سکھو ہر دن رگڑو کیونکہ جب تک رگڑو گے نہیں نکھڑو گے نہیں لوگ یہی گلتی کرتے ہیں لکھنا ہی چاہتے ہیں سب کچھ پڑھ لیے ہیں لکھنے کا من نہیں کرتا ہے لکھنے میں سمجھ لگتا ہے پھر سیٹسپیکشن اس دل میں نہیں ہوتی ہے تو بہتر ہے چھوڑ دو اگر چھوڑ دیے لیے لکھنا تو ریزلٹ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا کیونکہ ریزلٹ ہمیسا اسی کا ساتھ دیتا ہے جو لکھنا جانتا ہے باقی سوچنا آپ کو ہے مجھے جو بتانا تھا ہم نے بتا دیا آپ کو پالن کرنا ہے تو کیجئے پالن ریزلٹ آئے گا نہیں کرنا ہے تو پھر سے سکسٹی ایٹ میں اسی طریقے سے آپ کے ساتھ میں سنامی پیدا کروں گا اگر سکسٹی سیبر میں ہی کریک کرنا ہے تو ساتھ دیجئے ساتھ چلیے نیکسے گلتیوں سے سبق لینا ہے اس پورے کے پورے نبی دن میں کوئی بھی اسی گلتی نہیں کریں گے جس سے آپ کا ریزلٹ ٹھک جائے فور دے ایکزامپل آتا ہوا کوششن گلت نہیں ہونا چاہیے اس پہ پورے طریقے سے کمال ہونا چاہیے میرے گروہ جی بولتے تھے بیٹا سجیت تب ہی تمہارا سیلیکشن ہوگا جب آتا ہوا کوششن کو روکو گے گلت ہونے سے اور جو جو آتا ہوا کوششن کو روکتا ہے اسی کا ریزلٹ ہوتا ہے باقی سب تو باہر کا راستہ دیکھتے ہیں اور اسی پہ کام کرنا ہوگا نیکس ہے بینا آپشن سب بیکار ابھی بھی بولڈا ہو کم سے کم مارچ تک کم سے آپشن پر دھیان دو جتنا دے سکتا دے دو کیونکہ اس کے بینا منس نہیں ہوگا پرلیم سے نکال کے بھی کیا کر لوگے کون دھرتی پہچ آپ کا منس نکلوا دے گا ہم بھی تو اسے ملنے نہیں ہو پائے گا آپ پوری منت لگا دو طاقت لگا دو نہیں ہوگا بہتر ہے آج سے ابھی سے کرو کم سے کم دو سے تین کوششن بینا اعتبار کے ڈیلی لکھو ڈیلی کون چیک کرے کوئی فرق نہیں پڑتا کود ہی لکھو کود ہی چیک کرو یہ سوچ کے کہ یہ دوسری کی کوپی ہے اور اگر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو مجھے بیل دو میں تو چیک کرنے کے لئے ہمیں سب اٹھائی ہوں کلیر ہے نا دوستو کسی طریقے کا اگر انفورمیشن آپ کو چاہیے تو ہمارا نمبر ہے 933 47 10 148 آپ یہاں سے کسی بھی طریقے کا کوئی انکواری لے سکتے ہیں دوستو میرا تو وقت جا چکا ہے آپ کا ابھی بھی ہے سمجھئے بات کو سمجھئے پریستیتیوں کو سمجھئے اپنے پڑیوار کو سمجھئے اپنے سپنے کو اور اسی کے تحت جو ہے ایکسن لیجئے جیت آپ کے قدموں میں ہوگی یکین مانیئے پھر کسی نیکس بھی دو ملتے تب تاکیلی نمشکال